آپ دیکھ رہے ہیں سٹی انڈیا نیوز چینل حق کی آواز السلام علیکم میں ہوں شاکھ عمر سٹی انڈیا نیوز میں آپ تمام کا خیر مقدم ہے آئیے دیکھتے ہیں سپیشل ریپورٹ اپوزشن اتحاد کی جھلک تو یہ ٹاپک شروع کرنے سے پہلے آپ تمام سے گزارش کروں گا کہ ویڈیو کو لائک شیئر کرتے ہوئے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجے تاکہ ایسی ہی دلچسپ اور معلومات ویڈیوز آئندہ بھی آپ کو ملتی رہیں خومی اہمیت کے حامل سرحدی کشیدگی کے مسئلے پر اپوزشن جماعتوں میں اتحاد کی ایک جھلک آج دیکھنے میں آئی ارونہ چل پردش میں سرحدوں پر چین کے ساتھ کشیدگی اور فوجیوں میں جھلک کی اطلاعات پر کانگرس پارٹی چاہتی ہے کہ پارلیمنٹ میں مباحث کے جائیں اپوزشن کو اس پر اظہار خیال کا موقع دیا جائے اور اپوزشن کی تشویش کا حکومت کی جانب سے اہوان میں جواب دیا جائے حالانکہ حکومت کی جانب سے کل اس مسئلے پر اہوان میں بیان دیا گیا اور وزیر دیفاع راجنہ سنگھ نے کہا کہ ہندوستانی مصلح افواج نے چین کی جانب سے دراندازی اور زمین ہتھیانے کی کوششوں کو پوری طاقت سے ناکام بنا دیا ہے اپوزشن جماعتوں کا تاہم اسرار ہے کہ حکومت کو صرف بیان پر اقتفاہ نہیں کرنا چاہیے بلکہ چونکہ پارلیمنٹ کا اجلاس چل رہا ہے ایسے میں حکومت کو اہوان میں مباحث کروانے چاہیے حکومت کی جانب سے بیان دیتے ہوئے کسی طرح کی مباحث سے گریز کیا جا رہا ہے کانگرس نے اس مسئلے پر کل بھی راجے سبا سے واؤک آٹ کیا تھا اور آج بھی دوسری اپوزشن جماعتوں کے ساتھ اس نے اہوان سے واؤک آٹ کیا دیا اس مسئلے پر تاہم اپوزشن جماعتوں میں اتحاد کی ایک جھلک دیکھنے میں آئی ہے راجے سبا میں اپوزشن لیڈر اور کانگرس کے صدر ملکار جن کھرگے نے اس مسئلے پر اپوزشن جماعتوں کا ایک اجلاس طلب کیا تھا جس میں تقریباً بارہ جماعتوں کے قائدین نے شرکت کی یہ اپوزشن اتحاد کی ایک جھلک تھی جو کبھی کبھار ہی دیکھنے میں آتی ہے اتفاق اور دلچسپی کی بات یہ بھی ہے کہ اس اجلاس میں عام آدمی پارٹی اور بھارت راشت سمیتے کے قائدین نے بھی شرکت کی یہ اس اجلاس کا ایک منفرد پہلو کہا جا سکتا ہے کیونکہ اب تک اپوزشن اتحاد کی جتنی بھی کوششیں کی گئیں ان میں اگر کانگرس شامل رہی تو عام آدمی پارٹی اور بی آر ایس نے شرکت نہیں کی تھی دونوں ہی جماعتوں کی جانب سے کانگرس کو تنخیدوں کا نشانہ بنانے اور اس سے دوری اختیار کرنے کے فیصلے کے اعلان کا سلسلہ جاری رہا تھا دونوں جماعتیں اس پر اٹل بھی تھی اب ان جماعتوں کے موقف میں ایسا لگتا ہے کہ اچانک تبدیلی آئی ہے تاہم یہ لچک کب تک برخرا رہتی ہے یہ کہنا خبل از وقت ہی ہوگا ملک میں جس طرح کا محول پیدا کیا جا رہا ہے اور اپوزیشن جماعتوں کی اتحاد کو سبو اتاج کرنے کی کوشش وقفے وقفے سے ہوتی رہی ہے ان میں اگر آج کے جلاس کو ایک مضبط پہل قرار دیا جائے تو غلط نہیں ہوگا تاہم یہ صرف ابتداء ہے اور یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ یہ سلسلہ کب تک برخرا رہ سکتا ہے سیاسی جماعتوں کے موقف میں وقفے وقفے سے تبدیلی آتی رہتی ہے جس طرح عام آدمی پارٹی نے گجرات اور ہیماچل پردیش میں انتخابی مخابلہ کرتے ہوئے بلواسطہ طور پر بی جے پی کی مدد کی ہے اس کو دیکھتے ہوئے یہ کہا نہیں جا سکتا کہ اپوزیشن جماعتوں کی اتحاد میں یہ پارٹی پوری شدت کے ساتھ حصہ لگی اس کے علاوہ اس کے عزائم پر بھی دوسری جماعتوں کے لیے شکوک ہو سکتے ہیں اسی طرح جہاں تک تلنگانہ راشہ سمیتی سے بھارت راشہ سمیتی میں تبدیل ہونے والی کے چدر شکھراؤ کی جماعت کا سوال ہے تو یہ بھی ایک اٹل حقیقت ہے کہ یہ پارٹی بھی تلنگانہ میں کانگریس کے صفائے میں شامل رہی ہے اور بی جے پی کی پارلیمنٹ میں کئی موقعوں پر اس نے ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ طور پر تائید کی ہے تاہم اب بی آر ایس اور بی جے پی میں کارٹے کی ٹکر چل رہی ہے تاہم پارٹی ہمیشہ ہی کانگریس کے ساتھ کسی بھی محاظ میں شامل ہونے یا اس کا حصہ بننے سے گروز ہی کرتی رہی ہے آگے پارٹی کا کیا موقع ہوگا یہ کہاں نہیں جا سکتا اب جبکہ چین کے ساتھ کشید کی اور سرحد پر جھڑپوں کی اطلاع کے بعد اگر اپوزیشن جماعتوں نے ایک مشتری کا اجلاس طلب کیا ہے تو اس سے ایک پیام دیا جا سکتا ہے کہ اپوزیشن میں اہمیت کے حامل مسائل پر اتحاد ہو سکتا ہے اس امکان کو مضبط پہلو کے طور پر لیتے ہوئے انہیں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے اپوزیشن قائدین یہ اس حقیقت کو سمجھنے اور خبول کرنے کی ضرورت ہے کہ جب تک ان کی صفوں میں اتحاد نہیں ہوگا اس وقت تک بی جے پی سے تنہا مخابلہ کرنا ان کے لیے آسان نہیں ہوگا بی جے پی کی سیاسی طاقت بہت زیادہ ہے ایسے میں آج کے جلاس کو مضبط پہل سمجھتے ہوئے اس کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے ایسے ہی تازہ در ان خبروں کے لیے دیکھتے رہی ہے سٹینڈیا ٹی وی تو ملتے ہیں کل تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ